رب نے تو انہوں اپنے عذاب تو محفوظ فرمانہ بنا ہے ای میرا فارمولا میرا نسخہ نہیں بلکہ جا اکم ذکرم میر رب بے کم اے نصیحت کی نوعی ہے اے اللہ دی طرف ہوا ہے مگر قوم اٹھے ہی اڑی نہیں اور نہ کہ جدہ حضرت انہوں رسول ہی نہیں مننا تا تیرا پیغام تے دعویٰ تساکیت ہو برنی ہے تو بھاویں ساری زدگی آدھا رہا ہوں کہ اعبداللہ 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 دعویٰ بھاویں کر دا رہا ہے اعلان کر دا رہا ہے کہ رسول من رب العالمین میں تمام کائنات پروردگار بھی طرف ہو بھیجے ہو یہاں لکھا دلیلہ جا پیش کر سادہ اکل نہیں مندہ کہ بشر اللہ دا رسول ہو سکتا ہے تو میں پہلے سمجھایا ہے کہ قرآن پاک دے اندر اہم مزامین ترائے ہیں عبادتے رسالتے تیسرا قیامتے ہیں تو درمیان اتھ کڑی شے کھڑی ہے رسالتے ہیں رسالت رو منسیت عبادتے بھی ایمان آئے سی رسالت رو منسیت قیامت دی فکر بھی پیدا ہوئے سی تو معلوم ہوئے آجیڑا اللہ دی وحدانیت و علوہیت دے اندر شرک کر دائے اور کسے سور تجوی پیغمبر دی رسالت رو تسلیم نہیں کرنے وہ دی زندہ مثال ساڑھے آپ نے وہ آشرے دے اندر آئے یہ بھی ادن بشر ہو کے ارشاتے جا کوئی نہیں سکتا پھاویں اللہ آدھر آئے جاوے میں اپنے پیارے محبوب بندے نو خود آب میں رب نے ارشد یا سیرہ کرایا مگر ایک اکسی کے بشر ہو کے ارشاد ہے یا کوئی نہیں اللہ پھاویں آدھر آئے جائے پیغمبر خود آدھر آئے جائے اے سبحان اللہ ذی اصراب عبد ہی اے پندروے پارہ سورت اسرائیل اے سوڑے محمد نے پڑھ کے کوئی نہیں امت نے سنائی اے قرآن دا حصہ نہیں تو معلوم ہویا محمد پاک خود پڑھ کے پیاد ہے اصراب عبد ہی اصراب نور ہی نہیں یعنی پیغمبر خود پہ آدھا ہے کہ میں بشرت بندے نو رب نے ارشادیاں سیرہ کرایا ہے مگر غدوی اگلا کے پہ آدھا ہے بشر ہو کے ارشادے تو مطلب اے ہے کہ اس نے پیغمبر دی رسالت رو تسلیم نہیں کیتا جدہ نہیں کیتا بھوڑ بھا میں دربار آتے جائے کبر آتے جائے مسجد چاہے بیت اللہ چاہے جتے مردی آ جائے مگر انیاتی چیزہ سا لیکھ یہ جرہ اے کم کر رہے ہیں اس نے سا لے پیغمبر نالوی تعلق ہے تو معلوم ہویا ایسا آدمی بھا میں لبے ایک لبے ایک دے نعرے ماری رکھے اے منافق آدمی ہو سکتا ہے پیغمبر دی رسالت دا آشق نہیں ہو سکتا ہے اے میں کوئی کسے تاریخ دا واقعہ دا سے کسے اکابر دی تحریر دا میں حوالہ دیتا ہے اے میں یار تو رب دا قرآن بھی جان کر رہا سورت آراف اے اس دے اندر اللہ نے اے آج نو علیہ السلام دا ہے اگلے رکوع دے اندر حود علیہ السلام دا ہے اے سطرہ ترتیب نالا اگلے رکوع دے اندر اللہ نے مختلف انبیاء کرام دا زکر فروا بڑا کھولو رب دا قرآن بیکھو اللہ نے دیکھو اس پہلے پیغمبر نو علیہ السلام دا جو زکر فرمایا ہے تا کتنیا چیزا دا زکر فروایا ہے ترہ چیزا عبادت تا ہے وسالت تا ہے قیام باتا ہے تو پیغمبر بھی انہا چیزا دے دلائل کالا پیش کریتا ہے کہ میں اللہ دا رسولا بے وقوف نیا لہٰذا مینو رسول مینے سوکتانو رب دی وحدانیت دی سمجھ آمڑی ہے سمجھتا آمڑی ہے جدہ پیغمبر دی بات دے اعتماد کرے سو یہ یہ ہے کہ میں ہوں بیٹھا توڑے سامڑے اگر میں سارا قرآن ہی پڑھ کے سنا ماچا سننے والے ہیں دے دل دے اندر ایک کامل یقین ہوئے کہ اے مولوی جوٹ بیٹھا بھولے اندر جدہ سو میرا سارا قرآن پڑھ کے سنایا دے کوئی فیدہ ہے کوئی فیدہ ہے اسے طرح اندر جوٹھا بندہ ہے سنن والے اندر تو یقین ہے بے اے میہ گل جڑی کرے دا ہے ٹھیک کرے دا ہے اے مولوی جوٹ ہوئی بھولے سی لوگ تلواوا تے سبحان اللہ کیوں انہانو اعتماد ہے کہ ساڑے حضرت اوری غلط بیانی نہیں کرتے تو سب تو پہلے رب دے مبلغ دی تبلیغ دا اثرتا ہو منائے جدہ پیغمبر دی رسالت رو منے آ جائے کہ واقعی یہ جڑا دعویٰ کر رہے ہیں بلکل برحاقت سچائے جدہ انہوں نے مبلغ نو مبلغ من نہیں نہیں تو پھر اعبد اللہ تے کتے ایمان آ سکتا ہے تو معلوم ہویا رب دی عبادت عبادت تا پر دی ہے جدہ سب تو پہلے پیغمبر دی رسالت دی مہر تصدیق آ جائے قیامت ایمان تا آ سکتا ہے جدہ پیغمبر دی رسالت نو منے آ جائے بچال جو رسالت کٹ چھوڑو نہ قیامت رہ سکتی ہے نہ رب دی وعدانیت پر لے کوئی شہر رہ سکتی ہے اس وقت شیطان نے سب تو پہلے وار کی تھی کیتا ہے رسالت تھی کیتا ہے اس نے قوم لویا کہا بے رسول ہے ہی نہیں یہ ہر پیغمبر دی قوم نو شیطان نے یہ سبق سکھایا ہے ہر پیغمبر دی قوم نو سب تو پہلے جڑا پیغمبر دی قوم نو اطراز کیتا ہے وہ یہ ہی کیتا ہے کہ تسا ساڑھے ورگے بشر ہو انسان ہو لہذا جڑا بشر انسان ہوئے وہ اللہ دا پیغمبر نہیں ہو سکتا تو یہ تو پیغمبر نو پیغمبر ہی نہیں ملنا انہوں نے لا الہ الا اللہ من رہا کیونکہ لا الہ الا اللہ دا پیغام بھی تا کون پہ دیندہ ہے پیغمبر دیندہ پہ اور پھر اسے طرح چل دیا چل دیا آخری ساڑھا محبوب معصوم مخدوم پیغمبر جدو تشریف لے آئے تو اس قوم نے دیکھ لے وہ کتنے الزامات لگائے سوڑے محمد پاک تھے صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے جڑا انہ نے الزام لگائے اونا آکھ ہے بے تو بشر نہیں ہے اچھا پھر اگو آکھوں نے حافظہ ساہر تو جادوگر کذاب ان اشر تو جھوٹھا بھی ہے شررتی بھی ہے شاعرم مجنون تو شاعر ہے پاگل ہے تیرا دماغ ٹکانے تھے کوئی نہیں ہے بنیادی کفر انا دا کیا ہے اتباہ دیکھ الزامات لگائے گا ہے نا سوڑے محمد پاک نو بدنام کرنے باستے ہیں بنیادی کیا ہے انا اے یہ اکھیا ہے کہ تو بشر ہے تجڑا بشر ہوئے او اللہ دا رسول تو رسالت دے انکار دا سبب انہوں نے کیا چڑے کہ بشر ہے بلکہ آتے ہیں یمشی فی الاسواق اساوی بازار ونج کے سودا سلف لے آنے ہیں گھر دے ضروریات دے سمان لے کے آنے ہیں محمد تو ہی تو اسے مار کیٹی جو سودا لے آنے ہیں جیڑی دکان تو اسا سودے لینے ہیں تو ہی اسے تو لیندہ پہ ہیں والا تیرے تے ساڑے جو فارق کیڑا ہے یا کلونتا تو ہی اوہ کھانا کھاندہ ہیں اوہ جو دی روٹی کھاندہ ہیں جیڑی ایسا کھانے ہیں ہاں جی تو اللہ دا رسول ہے لولا انزلہ الیہ ملکن تو کوئی نہ کوئی تیرے سجے خبے کو فرشتے دی جماعت ہوئے جی نہ دے ہاتھ کلاشن کوف ہوئے تو واکر منو رسول نے دا آیا فیر فیقونا ماہو نزیرا کوئی ڈرنگا لہا پی رنحال ہوئے ایک ہی ہو سکتا ہے ٹکر بھی ساڑی طرح کھائیں بیویاں بھی ساڑی طرح ہوئیں بچے بھی ساڑی طرح ہوئیں رہنا سینہ بھی ساڑی طرح ہوئیں بازار کیوں سوڑا سلط دی ضرورت بھی ساڑی طرح تینہ ہوئے تیرے کمال کے راجے دی بھجہ دو تو اپنے آپ نوانا ہے کہ میں اللہ دے رسول ہا تو اللہ دے رسول نے ہی کوئی جواب دیتا تو اٹھے دے میرے وجہ امتیادی کمال اے ہے یوہا علیہ اللہ دیاریکٹ ہم کلام ہوندہ تو میں اللہ دے پیغمبر نہ لوں اللہ دی دیاریکٹ کلام ہوندی ہے تو میں اللہ دے رسول نہ لوں دی لہٰذا اے درجہ تے فضیلت اللہ توانو نہیں دیتا اللہ دے رسول نے آکے میرے دیر تبیہ آ دی انہوں نے گھوڑھے گھور اترا شروع کر دی انہوں نے آکے ہے ویشہ ہی کوئی نہیں اے راتی ویندہ ہے اوہ فلاں جڑا آدمی ہے نا اوہ دیکھو لو راتی ہے کسے کہانیاں پڑھ سکے والا راتی بے کے اے ترتیب نال بڑھائیں دہ ہے تے صبح صویرے آکے اوہ دیاں پڑھائیوں یا کہانیاں سانو سناکے تے آدھا اے اللہ دی کتاب ہے اے اللہ دا قرآن ہے چونکہ ویدہ سلسلہ اے تا صرف پیغمبر نو پتا ہوندہ عام بندے نو تا پتا ہوندہ کوئی نہیں انہوں نے آکے ایراتی اوہ فلانے بندے تیس بندے دی طرف انہوں نے نسبت کی تھی اللہ نے قرآن نازل فرمایا دے فرمایا اوہ اولو دے پٹھے ہیں اعجمی وحاز عربی جس بندے نو تسا میرے محمد پاک دا استاد بنایا ہے کہ محمد اوہ دے کلو پاڑے لے کے سیکھ کے آن دا ہے اوہ نامو رادو جس بندے دی طرف تسا نسبت کی تھی ہے اوہ دا عجمی ہے ان پڑے انہوں عربی آن دی نہیں میرا محمد تا عربی ہے ایک کینے ہو سکنا ہے کہ جنہوں عربی بولندہ بھی والدہ ہوئے اوہ دے کلو میرا محمد عربی کینے سیکھ سکنا ہے مطلب کیا ہے بے دین آدمی دے کسے پہر دا بھی اعتبار کوئی نہیں اگلے تے پچھلے پہرے تک کافی فاصلہ پہوی دے نا کسے پہر دا بھی اعتبار کوئی نہیں انہا میٹنگ کی تھی بھئیار ساڑھی محمد تیز ہوورد باوجود محمد دن بدن وددہ جا رہے ہیں ترقی کردہ جا رہے ہیں انہوں کسے طریقے دا لڑکے آ جائے انہوں میٹنگ بڑھے ہیں دس بندے آئے دس ساپ بندیاں دی میٹنگ ہو رہی آئے ہیں اچانک ہی ایک بڑھڑا جیا بندہ یار وہاں بھی انہوں دی میٹنگ جا گیا توجہ ہے توڑی یعنی انہوں دے کابینہ دے جڑے موتبر بندے ہیں دس بندے قریشیاں نے انہوں بلایا تے انہوں دے قولوں انہوں مشورہ اے لیا کہ اس محمد نو ختم کس طرح کیتا جائے اے دی دعوت نو کس طرح روکے آ جائے اے تا دن بہ دن پھیل دا جا رہے ہیں تو کسے آنکھے آنکھ اچھا مشغور کر دی سا ہے کہ اے پاگلے دا دماغ ٹکانے تھے کوئی نہیں لوگ جویں پاگلہ کولو متنفر ہو انہیں خود بخود لوگ اس تو دور ہوتے ہیں اس میٹنگ دی سدارت پہ کریندائی شیطان ابو جاہل آکھر لگا بچہ لی سال محمد کریم نو ہو گئے نو ساڑے ویچ جمعہ پلے آئے اے تساوی سارے اچھی طرح جان دے ہو کہ او دا پاگل ہونا تا کجا رہا اے نو وی کھانا لے پاگل وی سے آنے ہو گئے اللہ نے اس روح بڑھایا ایسا باگ کمالے جیڑے ایسٹی میں فلچ آ جائے وہ سیانے آدھا بھی سیانہ بارہ مہینہ آئے اے پاپل کی بھی ہو سکتا ہے دعا اٹھے ہیں او سا کہ ایسا اقصر حاظا قذاب اے محمد جوٹھائے اے جوٹ بلے ہیں ابو جالوہت بولے ہیں او سا کہ کھلت کھلے ہیں اے صحیح تا اے نو امین نا لقب دیتا ہے کہ محمد جیسا سچا تے امین دنیا تے کوئی رہی اے صحیح اے نو امانت تے صداقت تے ساٹی فکڑ دیتی ہے تے اصا اڑکی میں لوگا نو اکھا ہے جوئے جوٹا ہے تری اے اٹھے ہیں او سا کہ وات ایسا انو اقصر حاظا ساہرون اے جادو گا رہے ہیں بجیڑا بندہ دے نیڑے لگ دا ہے او نو وات دنیا دا ہوشن نیران دا اے جادو گا رہے ہیں اس واسطے اس تو بچ کریں ابو جالوہت بول گئے اوزا کہو نا مرادو جی محمد نو جادو گر اکھڑا انے تا والصاف زہر ہے کہ او دا دنیا تے کوئی نہ کوئی استاد بھی تا ہو سی گھر بیٹھے دا جادو نہیں اس پر آ لیا کسے کو نو تا سکھے یو ہو رہے وال لوگ تا انو اقصر ہیں کہ یار اے ایڈا جادو گر با کمال ہے جو پورے عرب نو انجے اگل آئی ودا ہے تا اے دا استاد تا بھا تا اس تو ہی ودا با کمال ہو سی تو او ساڑھے کو نو پوچھ سے نہیں کہ او دا استاد کیڑا ہے لہٰذا محمد دا دنیا تے کوئی استاد تو ہے کوئی نہ اے سب ہی اس داوے دے اندر کامیاب نہیں ہو سا او جڑا مدس ہے یاروہ بندہ چھے کڑے چایا بڑڑا بندہ او سوی جے سفید ریش چٹا لباس پائے ہویا اے ڈی بلا تسبیح ہاتھ تھے چھ او تو سرکو نہ شو نہ ہائی مچھے رگڑائی ودا ہائی خیر او بڑا ایک مشبہ شکل بانے کے اندر جو آیا ابو جال آکھا بھی اس بندے نوہ سا اگے دا کدینا ہی لٹھا انہا آکھا بھی کو تعارف کراؤ او سا کہا تو انو بیران دی ضرورت ہے تو انو بیر دا درخت دے پوچھڑ دی کڑی ضرورت ہے یہ دے کام پیچھے تو سا بیٹھے ہو تو حال نہیں پی آنا او دا حال مائے دور دا سہنا تو اوہ اور کوئی رائی اوہ حضرت ابلی صلی اللہ نت اللہ علیہ آئی بزورگ دی شکل ہے چھو انہاں دے بھی جوان کے شریک ہوئے او سا کہا تو سا جتنے بھی منصوبے بنایاں کامیاب نہیں ہوئے میں منصوبے دے نا تو سا اینج کرو اے جتنے دا بیٹھے ہو تو سا ہک ایک بندہ اپنا کٹھا کر کے تے ریل کے محمد تے قتل دا حملہ کرو ریل کے محمد کریم نو قتل کر چھوڑو نا اے راسی تے نا سیر دی پیڑ دیکھا اے لانتی نے کیسا منصوبہ بڑھایا میں جڑا سمجھیں دا بیٹھا میں اے سمجھا رہے ہاں کہ پیغمبر دے ہر دور اچھ صفحے اول اچھ دشمن شیطان ہے تے وہ شیطان انہ لوگاں نو استعمال کردہ ہے جڑے لوگ پیغمبر دے رسالت ایمان نہیں رکھا مسلمانہ تے موائدہ دی میٹنگے جو کدی ایبلیس ہے نہیں آدھا وہ اپنی جماعت جوائدہ ہے اتھے ایمانی کے میٹنگاں کردہ تو خیر اللہ دے پیغمبر دے قتل دا منصوبے تھے سارے دا اتفاق ہو گیا بھئی ٹھیک ہے بھئی ایس جڑے ساڑے دادے نے گل کی تھی ہے اے بالکل ٹھیک ہے ایسا سارے رل کے اکٹھے ہو کے محمد تے حملہ کرے سائے محمد الرسول اللہ نو قتل کردے سائے اے اللہ کریم نے بزریہ وہی سوڑے محمد کریم نو دس آیا کہ میرا سوڑا تینو تو پتا کوئی نہیں مگر انہ نے اتھی رہ تھی بیٹھ کے تے محمد دے قتل دا منصوبہ بنا لے پاڑے زاڑے ہزارہ باڑی گاڑ لئی ودے اندر تے واتوی انہاں دیاں گولیاں نال تے میرے سوڑے محمد کریم نو اللہ دس آیا بھی ہے مگر واتوی اللہ کو اتو باڑی گاڑ کوئی نہیں کر لے محمد الرسول اللہ نو بھی اتنا کامل درجہ دا اللہ کی ذات امید تے پھروسہ ہے کہ پتا لکر دے باوجود وطوی محمد رو امید ہے کہ میرے حکے کا والدہ محافظ گوڑے ایک اللہ ساڑے تا راتی اندھیرے تے اندر بانڈے ہی کرلی ٹاپوے پوے نا تے پلیٹا آپ پسجن جے ٹکرا کے ٹاپوے ساری رات ببلا کے اٹھے کے بیٹھے رہے انہیں پتا نہیں کو باہر لی شائع اندر واڑ آئی نیدی نہیں آنی وہ دھمیل آ کھلوتے ہیں استاجی آہ کائشہ دم کر دی چھوہو ساری رات ڈردہ رات ہے فلانی ڈردی راتی دے فلانا اے جو ہوتا ہے اے ہے محمد باک دی سیرت پتہ بھی ہے کہ میرے قتل دا منصوبہ بڑھ چکا ہے مگر وطوی محمد نو پھروس رہا تھا کئی دے ہوتے ہیں ایک اللہ دے تے ستر ستر رکھا بال اجا جمدہ نہیں تے مڑی ہویا پہلے تے یار ہویا پہی ہوگی جمدہ مادے رے مجھوئے تے نال اے ڈبلہ چھوڑا رکھی پھائے بھئے انہوں نظرِ باد نہ لگ جائے ولکہ اکھڑا اوہ فلانی جڑی عورتیں چلے جڑی ودی ہیں اوہ دا سایا بال تے کیوں سوکڑے علی مرض لگو رہی دی ہیں کیسیاں کیسیاں شیطان پٹیاں پڑھائی دا ہے اللہ فرماتا ہے فی ظلماتن سلاس جدا میں تینو بڑھائی ہے نہ ترائے پردے دے ویچے رکھتا ہے انسان دی شکل و صورت میں اللہ بڑھائی ہے فی ظلماتن سلاس ترائے پردے انہا انتھیرے دے اندر جیڑا رب تیری صورت بے مثال بڑھا سکتا ہے اور بہر لیامر دے بعد تیری حفاظت نہیں کر سکتا اے محمد پاک دی تعلیم و تربیت در رنگ پہ اظاہر ہوندائے سوڑا محمد کریم بے خوف و خطر ہو کے اپنے گھر سو گئے ستے پیہن بہرو قاتل آ چکے ہیں گھیرا تنگ ہو چکا ہے مگر کمال ظرف وے کھو محمد کریم بڑے آرام تسکون ستے پہ ستے پہ سوڑے محمد رو اللہ نے اٹھایا اٹھی میرا سوڑا محمد پاس او جیڑا انہا منصوبہ بڑھایا آئی او تو بارو آئے کھلے اس موقع تے سوڑے محمد کریم دی معیت دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو تشریف فرماہا اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میرے بسترے تے آرام فرما تے مینو ہن اللہ والو حجرت دے حکم آگئے یا رسول اللہ بہرتو کھلو تے انتظار دے اندر تو سوڑے محمد نے فرمایا جس دے قبضہ قدرت دی مٹھج میں محمد دی جان ہے اس دی حفاظت بھی کر رہا اللہ کا اورے تو اللہ کریم نے فرمایا میرا سوڑا سورت یاسین دی ابتدائی آیات اے پڑھ کے چفیر پھوکا چمار تو پھوکا مرے سے انہو انہو انہا کر کے با حفاظت تے محمد رمی اللہ خود بچا لے نبی علیہ السلام انہو دیئے صفحہ چیر کے بیر نکل گئے کافی دیر کھلے رہے ہیں بھئی اتحجت تے ٹیم آئی اس ٹیم تے تے محمد گھروں نکلتا آئی آج نکلے آئے نہیں وجہ کیا آئے انتظار کر دے کر دے وقت کافر وڈا بے حیاء ہوندہ ہے چادر چار دیواری دا تقدس نبی انہو خیال ہے نہیں ہوندہ آخر کار و دیوار پھلان کے اندر چلے گئے بھئی محمد کیوں نہیں آیا اگے نکل دا آئیے اس ٹیم تے اگے گئے تا چادر اوہ محمد کریم دی تان کے حضرت علی ستے پہے انہا چادر ہٹا آئی تے پوچھے آؤ محمد کن تھے ایک تا وہ حیران اے ہو گئے بھئی ہائی اندر تک گہتی دے مگر اوس وقت دا مشرق وی سنجیدہ آئی پاکستانی کنہ مشرق نہ آئی نتہ دے تا اتھائیں چمبر جاوے نا علی دے پہران ہوئے تو بڑی پوچھے سرکار ہی پتہ ہی لگے جو اٹ گیا غیب ہو گیا اور جیوے آئی تے بیٹھے ہوئے نا تے والا کیے کر دے کیے بڑے ہیں وہ جو نے میری آخ لگی ہے تو مدینہ علی مسجد دے وی چھ کتا وردہ پہ آئی ماں آئی تھو حک لیندہ وی تھا بیٹھا اتھے ہی تے حک لیندہ پھارڈوی چھو کوئی بندہ میرا مخلص دوست وہ واحد بزرگ ہو گیا ہے عمرے تھے یا حاج تھے گئے ہو سو مدینہ کتا نظر آیا نہیں اور یار جیڑے گئے ہو تو بول ہو رہا کسے جگہ تھے کتا تو انہوں نظر آیا بلیا ہے اور خدا دی قدرت ہے کوئی اجنبی ہے یا اتھد ہے بلی ہر بندے نال مانوس ہوتی ہے تو سمجھیں کہ بیٹھو وہ توڑی کچھے جبار ہوئی سی توڑی جھولی جبار ہوئی سی چونکہ مدینہ دے اندر نبی علیہ السلام دجر غلام آئی حضرت ابو حریرہ وہ سنو خصوصی طور تے بلیا نال محبت آئی اسے وجہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو حریرہ حریرہ دا مانا ہو دے بلی یعنی بلیاں والا بلیاں ہیں کتے تو ایک تھے اکھی نوڑ کے کہ ادھا مکے بیٹھا ہک لینا ولی اتھے بیعہ کے دعویٰ کرنا جو ہم تو سگان مدینہ ہیں ہم مدینہ کے کیا ہے وہ ساگ کئی نوا دے ہو اے فارسیدہ لگ دے ساگ کتے نوکی دے تو جڑے بندہ آپ نے آکے سگان مدینہ آسا مدینہ دے چوپ کر گئے ہو کر مالے ہو یہ دائیو ہی مانا بڑھ گئے تو ساگان مدینہ نہ بڑھو سگان بلہ بڑھو بھے اتھے رانگ یہ جڑیش ہے انتو سا اوہ بڑھو کتے تو اتھے ہنڈی کوئے ہیں اللہ ہو اللہ اے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نوکھوں نے جلدی دست کی تھے محمد کمال اے ہے پھر اوہ جڑے قاتل آئے کھلو تے انہ انا اپڑے دینار درہم بطور امانت سوڑے محمد الرسول اللہ قلو رکھے ہو یاد اندازہ لاؤ قاتل بھی بڑھے کھلو تے مندری ہیں کہ محمد نال دا امین کوئی نہیں تو اللہ دے قرآن نے کیا فرمایا یازین القرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی سراط مستقیم مینو اپنے سچے قرآن دی قسمیں رہو حمد الرسول اللہ انہ نے تینوں ساہر یا قضا واقعے میں اللہ اپنے قرآن دیکھ سمچا کے کہہ رہا انکا لمن المرسلین تو واقعی میں رب دو بھیج ہو یا سچا رسول او یارو اس پیغمبر دی عزت عظمت دی کیا انتہا ہو لیے جس پیغمبر دی رسل دیاں گوائیاں رب قرآن دیاں قسم جا کے دے رہا ہوئے ول انہ نے الزام لگایا ہے سونے محمد الرسول اللہ کہ ما عز اللہ محمد بے دین گم رائے اللہ نے قسم جا کے فرمایا علیہ سرات مستقیم میرا محمد گمراہ نہیں آئے بلکہ سرات مستقیم تے جلر والا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دی نبوت و رسالت انکار جتے آیا ہے اتھے اللہ نے قرآن نازل کر کے پیغمبر دی رسالتیاں گمانیاں دے دیتی آئے جتے بھی پیغمبر اپنی قوم دے سامنے آیا ہے جس قوم نے بھی پیغمبر دی رسالت دا انکار کیتا ہے اللہ نے موجز زہر کر کے وہ دی رسالتیاں گمانیاں دیتی ہیں مثال دیتا ہوتے ہیں فیر آہن نے آکھے ہے کہ میں تینوں اللہ دے پیغمبر نہیں منیندہ وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ آگے ہے فیر آہن نے آکھے ہے کہ میں تینوں اللہ دے پیغمبر نہیں منیندہ انہاں نے آکھے وجہ کے آئے آنکھیں لگا اپنے رسول اور دی دلیل دے اللہ دے پیغمبر نے سوٹا سٹے آئے اس سوٹے نو اللہ نے سب بڑا دیتا ہے جدہ سب بڑے ہیں والوہ ادخل یدہ کفی جائی بیک والموسیٰ علیہ السلام میں کچھ جہتھ رکھے آئے جدہ بیر کڑے آئے تاہین ملہو مو دا آکھے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نہیں چو چود ویڈا چانو پہ آؤ پر دا ہے اس نووے کے اے دلیل دیتی ہے کہ میں اللہ دے رسول عیسیٰ علیہ السلام جدہ دلیل منگ گئی آئے تاہ موجزات اللہ نے زہر کر دیتے انہاں نے فرمایا کہ مادر ذات انتھا لیاو جیڑا جم دیا دا انہاوے اوبری الاکمہ او سو اندے دی اکھان دو تے عیسیٰ علیہ السلام انہیں ہاتھ جا پھیرے نا تا اللہ انہوں سجا کھا بنا چھوڑے نا یعنی ہر پیغمبر دی نبوت اور رسالتیاں دلیل اللہ نے موجز سے نال زہر فرمایا ہے مگر جدہ میرے محمدی نبوت اور رسالتہ محملہ آیا ہے اللہ فرما دا موجزات بھی اپنی جگہ تے رہ جاوے مگر میں اللہ اپنے قرآن دی قسم چاہ کے کہہ رہا ساری دنیای تباہ کیوں نہ ہو جائے مگر میں اللہ قوائی پہ آدینہ کہ تیرے نال دا سچا رسول جس پیغمبر دی رسالتیاں دلائیاں خود اللہ آپ پہ آدیندہ ہوئے اس پیغمبر دی رسالتہ انکار کرنا ان یہ سمجھو کہ اے تے نال دا والا کافر بھی دنیا تے اور کوئی نہیں ہے جنہ پیغمبر دی رسالتہ شاید رب دا قرآن بڑیا ہے ان یہ پیغمبر دی دعوت دا شاید رب دا قرآن بڑیا ہے ایک موقع تے سورا محمد پہ آگاوائی دیندہ ہے اللہ فرما دا شاید اللہ اللہ دا پیغمبر دی رسالتہ انکار ہویا ہے اللہ دا پیغمبر دی اللہ میں انہوں قرآن پڑھ کے سورا رہا مگر ایوت بھی میری رسالتہ نہیں ملنے اللہ فرما دا لیکن اللہ آیا شاید انہیں تلنوں تو میں رب دی وحدانی دی گوائی دے رہا ہے انہیں ارشاں تو میں رب ہی تیری رسالتہ دیا گوائیاں دے رہا ہے کیا مطلب ہے اللہ فرما دا تلنوں تو میری گوائیاں دے تے ارشاں تو تیری گوائیاں نازل کر رہا لکا ہو رہا ہے معلوم ہویا اللہ فرما دا اے میں دا خود اپڑے پیغمبر دی رسالت دعوت پیغمبر دی عبادت دے اعلان دا گوا بڑھ گیا مگر دنیا نوے بھی کھانا دا کہ اوہ توڑی تیرا سجدہ کی تاقابلے کب ہو نہیں اوہ توڑی تیریاں حجوں تے زکاتہ دیدیاں کہیں کھاتے دیاں نہیں اوہ توڑی تیری توہید منی کہیں کھاتے دی نہیں جے توڑی بیرے محمدی رسالت رولہ مال لائے کیوں کہ عبادت دا مرکز دا پیغمبر قیامت دے دلائے دا مرکز دا میرا محمد رحمت دے پرکت دا مرکز دا میرا محمد حسنو جمال دا مرکز دا میرا محمد سیرت بسیرت دا مرکز دا میرا محمد شریعت تے طریقہ دا مرکز دا میرا محمد اللہ فرما دائے جے میری رحمت دے پرکت دا مرکز دا منا گئی تا میرے محمد دی رسالت تو من لے تیسا رامت پر کتنو چاک تیری چھوڑی مجبا چھوڑنا ہے معلوم ہویا جب تک پیغمبر دی رسالت رونا منیا جائے اس وقت تک رب دی توحید دی بھی سمجھے نہیں آنے ڈال دی سمجھ آئی نہیں کہ نہیں تجیڑا تو انہوں تویج لیندہ ہویا نظر آلے کب نہ تے ڈیوہ بلیندہ ہویا تو ساتھ کدی نہیں نہیں دیتا میں آدھا پہاں جیڑا انج کریں دویا نظر آلے جیڑا کبرا تے اچھاڑ چڑھیندہ پہ آلے جیندے خدا نو چھوڑ کے تے موید تے متھد چکائی پہ آلے انہوں اور کچھ نہ کو اے من لےو کہ اس تو وڈا گستاخ رسول ہو اس پیغمبر دی رسالت ایمان کوئی نہیں ہے کہ اللہ کولو منگنا اے رب دی عبادت مگر اس عبادت تا سانو پیغام کہہ دیتا ہے بولو یاد اللہ دے رسول دیتا ہے تو اللہ دے رسول دی رسولت تے اگر ایمان رد سی ایک دن اللہ کریم نے خود اپنے محبوب نو فرمایا میرا سونا اسا چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیات دا مجموعہ اپنی وحدانیت دی دلیل وسط تے محمد پاک دل تے نازل فرمایا ہے مگر اے لوگ اے دن اے تے بے قرآن ان غیر حاضر اے قرآن لے جا اسا ہے قرآن نہیں مندہ بڑے دلائل تو دیتے ہیں کہ اس دی وحدانیت نال مل سکدا کوئی تو ایک دن مشرقین نے اکھا ہے اساڑا اکل نہیں مندہ کہ ساری کائنات رو اکیلہ کیوے چلا سکدا اے بے کھلے اور اسا ہے اور لا تے اور بارش دے مڈا لے اور منا تے اور دھیاں تے پتر دے مڈا لے اور عزے اور پھل کے دے مڈا لے یعنی اساڑے بھی معبود ہیں تو اساوں نہ دیئے ڈیوٹی اور تقسیم کیتی ہوئی تو اے کرنا تو اے کرنا تو اے کرنا تے ساری کائنات دا نظام ہے کا اللہ کیوے چلا سکدا او دے بھی تا کوئی وزیر تے مشیر دنیا دے بعد شامتیں ہوندیں مشیر بھی ہوندیں ایک پوری کیابنٹ ہوندیں تو لہٰذا اللہ کیوے کر سکدا تو جس طرح دا انہ دا سوال ہائی اللہ انہ دا کو جواب ہے انہ نے آکھے ایک اللہ دنیا در نظام موقع میں چلا سکدا ہے اللہ کریم نے فرمایا اچھا فقط بے سورت میں مصلی ہی موقع میں چلا سکدا ہے موقع میں چلا سکدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے فرمایا فاک تو انہ نو آکھ آو لے آو کنہ کنہ نو لے آو شہدہ کو میندون اللہ اللہ تو علاوہ پھوکے مارا والی سرکار نو بلالا طویدہ آلیا نو بلالا چھتکی مارکتے کٹھے آلی پہاڑی نو حلوہ بڑا مارا والے آنو بلالا اوہ تڑکی علی سرکار نو بلالا سید محمد شاہ نو بلالا گمکور شریف آلیا نو بلالا گولنے شریف آلیا نو بلالا مہر علی نو بلالا سیال شریف آلیا نو بلالا ودو سٹو ساری دنیا دیا کرنی آلیا سرکارا اللہ فرماں دا ہے میں اللہ دا ہی گوچے لانگے اللہ فرماں دا فرطو بے سورت میں مسلے ہی ساری دنیا آ جاوے کوئی پھوکے بیٹھا پڑھدہ ہوئے کوئی تسویہ بیٹھا پڑھدہ ہوئے کوئی گھوچے بیٹھا مرے دا ہوئے کوئی ہڈیاں تے لکھدہ پڑھدہ ہوئے کوئی بیری دے پترہ تلے نمائدہ پڑھدہ ہوئے کوئی دارہ پڑھدہ ہوئے ساری دنیا دی ملکے آ جائے اللہ فرماں دے میرے محمد دے نالدہ دنیا تے بنا کے چاوے کھاؤ یہ میرے محمد دے نالدہ دنیا دے کوئی ہستی بھی نہیں بنا سکتی تا اے دلیل ہے کہ جوے محمد دے نالدہ کوئی نہیں تو اللہ نے اپنی وعدہ نیت راستے بطور دلیل دے پیش کی تا ہے تا محمد الرسول اللہ نے اللہ فرما دے میرے محمد جیسا کوئی ہے اوئی تا تسا آ دے ہو بیک دے ہو کالا کوک کرنے تا پھوکا مار کے تیری چھپری نوی آگ لانے اے جو اوکھی پتھی کھلوتی ہے اے محمد تو تاڑی جو جان نہیں پہ چھوڑ دی محمد جیسا کوئی بنا کے چاوہ بھی کھاؤ جان چھوڑ جا میں تسا لوگ کر رہا تھو وہ محمد سچا نہیں ہے سچا ہے یہ محمد جیسا دنیا تے نہیں تا پھر محمد دے مشکل کشا جیسا بھی ہو رہا ہے کوئی نہیں ہے تو مطلب کیا آئے جب تک رب دے پیغمبر دی رسالت نو نہ منے آ جائے اس وقت تک عبادت قیامت تے بھی ایمان نہیں آسکتا ہوں تو سا آپ فیصلہ کرو جیڑا انگوٹھے جمدہ بیٹھا ہے اس پیغمبر دی رسالت تے ایمان لے آن دے بولو یار پچھو بھی دلیل کیا آئے یہ جو انگوٹھے جمدے وہ تو نبی دے جس دا عشق دا دا ویتا حق تے بڑھ دا کہ اسے معشوق دی کوئی دلیل پیش کر اور جس دے دان آل تیلو اتنا پیار ہے تے دو آگ ساڑھے محمد نے چوکے انگوٹھے جمدے ہیں انسان حکم فرمایا ہے اس وقت تے اصمی سوڑے محمد نام سوڑ کے کے کر دے ہیں انگوٹھے جمدے ہیں وہ کیا کہا ہے اے جنہیں آدم علیہ السلام کیتا ہے جدہ جنت جوڑے لگا نا تھا جنت دروازے دے اتھے لکھیا کھلوتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آدم علیہ السلام آکھے اللہ ایک اور محمد الرسول حالانکہ ہی اے بھی جتہ جھوٹ اللہ نے آکھے تو انہوں کو نہیں پتا ہے تیری نسلی جو آمنا ہے ادھے نام محمد ہونا ہے تو انہوں اللہ نے آکھے آئے اے بکھنا اپنے انگوٹھے دے ویچوی یہ تیری انگوٹھے چو میں ظاہر کر کے وکھایا بھی یہ تیری سول بھی چو نکلنا ہے سول بجان بھی ہو ممبین سلب وطرائب ایک قرآن پاک فرما دا تو خیر بارا لمبی چوڑی گال ہوئی زی تو انہوں نے کہا انگوٹھے دھتے محمد لکھے ہوئے تو آدم علیہ السلام اے لہا خوش ہوئے اے لہا جیڑا اجے تک آمنا ہے او دیا بشارتہ میں نو رب انگوٹھے چھپائی لے صدق جاوہ میرا پوتر محمد یعنی آدم علیہ السلام جو چو میں آئے اساں بھی دلیل کیا ہے بھئی اموٹھے کہیں چو میں آئے آدم علیہ السلام اساں بھی اے دلیل پہ دیندہ کہ اساں انہوں دینہا لہائیں محمد راہ ساڑا تعلق کوئی نہیں اے تستا پہ آئے کہ اساں انہوں دی منی کھنے آئے بھاوے سجیئے تھے بھاوے کوئی ہے مگر ساڑا محمد نے آل تعلق کوئی نہیں بھائیو ہر پیغمبر دے دور دے اندر شیطان نے مقابلہ جڑا کیتا ہے اترہ چیزہ نال کیتا ہے عبادت رسالت قیامت مگر اینا دونو عبادت تے قیامت نو اگر عوام الناس نو اینا مسائل تو ہٹایا ہے تب انہیادی چیز وہ سامنے کے لی رکھی ہے رسالت اساں کہے رسول ہے ہی نہیں انہوں رسول نہیں من رہا اس واسنے جتنے بھی کافر گذرے انہوں نے پیغمبر دی رسالت نہیں بنیا تو جیڑا نہیں منڈا وہ آدہ ہے کہ لا تذر انہ آلی حقکم ولا تذر انہ ودن ولا سواہن ولا یغوسا ویعوکا ونسلا اے کتنے اے اجھے چل دے پہن چل دے پہن کے نہیں چل دے اے میں صرف آج اس جمعہ دے اندر سمجھایا ہے کہ پیغمبر کتنے مضمون لے کے آندھا ہے بولو عبادت رسالت قیامت مگر شیطان مقابلہ سب تو پہلے کڑی شہر آل کر دا ہے بولو رسالت نہ لگا کڑی شہر آل رسالت نہ لگا اور لوگوں دے اندر ایک گلب بٹھائیں دا ہے کہ اے اللہ در رسول نہیں ہے دلیل کیا ہے اوہ دا اللہ بشرن تسا کون ہو بشر ہو تیڑا بشر ہووے اوہ اللہ دا رسول نہیں ہو سکتا تو جیڑی پہلے دن تُو دلیل کافر نے دیتی ہے کہ ایسا دنو رسول نہیں مندے کیوں کہ بشریت نہال رسالت دا جوڑ آج اوہ دلیل چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے کہ بشریت نہال رسالت دا جوڑ نہیں ہے تو جیڑا بندہ اے نظریت اقیدہ رکھ دا ہے اوہ بھاوے بیت اللہ تے اتھج کھلو کے قرآن سر تے رکھ کے آکھے جو میں عاشق رسول بیلکل ابو جاہل کذاب اے قدی محمد دا عاشق نہیں ہو سکدا عاشق پیغمبر وست سبتو پہلی دلیل اے ہے کہ پیغمبر دی رسالت ایمان لے آئے پیغمبر دی رسالت جدہ ایمان لے آسی تو خود بخود پیغمبر دی دعوت بھی ایمان آجا بڑا ہے لہذا عشق مصطفیٰ دی سبتو پہلی دلیل اے ہے کہ پیغمبر دی رسالت ایمان رکھ جدہ رسالت ایمان آگیا تب پیغمبر دی دعوت چلن دی توفیق اللہ خود رسید اللہ امد دی توفیق رسالت بدایی رسالت رسالت رسالت